اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اس ٹیکومہ وین کو میں آج اس گملے سے نکال کر اس ستون کے ساتھ جو میں اس کو لگایا ہوا تھا تو یہاں سے اسے میں نکال کر اسے زمین میں شفٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو کیپیسٹی ہوتی ہے ایک گملے کے اندر وہ کم ہوتی ہے پھر اس وین کی جو ہے ایک خد تک ہی اس نے آگے بڑھنا ہے گملے کے اندر یہ چھوٹا سا گملہ ہے تو قریباً دس بارہ انچ کا گملے میں ایک خاص حد تک اس نے گروت کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر گروت ظاہرہ رک جائے گی تو اب یہ اچھی خاصی اس کی گروت ہو چکی اس وین کی اور کافی اس کی لمبائی ہو چکی ہے اب میرا خیال یہ ہے کہ اس کو یہاں سے نکال کر میں جو ہے اس کو ایک یہاں پر زمین میں اس کو شفٹ کرنے والا ہوں یہ یہاں پر اسی جگہ پر یہ پہلے یہ گملہ رکھا ہوا تھا یہ جو سامنے گملہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گملہ یہاں پر رکھا ہوا تھا اور یہ ستون کے ساتھ اس کی وین اوپر جا رہی تھی اب میں نے یہ جگہ جو ہے یہ خالی کر لی ہے یہاں سے فرش میں نے اکھیڑ دیا ہے اور یہاں سے ایک اینٹ باہر نکال کے مٹی بھی کافی ساری نکال دی ہے تو اب اسی جگہ پر اس جگہ پر میرا خیال ہے کہ اس وین کو اس گملے سے نکال کر یہاں پر شفٹ کروں گا میں یہاں شفٹ کرنے کے لیے پہلے مجھے اس گملے میں سے اس وین کو نکالنا ہوگا اور اس کا وزن بھی کافی ہے تو چلیے پہلے وین کو اس گملے سے نکال دیں گملے سے میں نے اس کو نکال دیا ہے اس ٹکوما وین کو اب جو ہے اسے اس کے لیے جو جگہ بنائی ہے اس میں اس کو لگانا ہے اس کے لیے پہلے 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 تک پہلے یہ میں نے اسے لگا دیا ہے زمین میں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کوئی بات پوچھنی ہو تو کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ